ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں نے لاسٹ ویڈیو بتایا تھا کہ کیسے ہمارے کریک ہو جاتے ہیں لپس وغیرہ کن وجہ سے تو آج میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں امپروف کر سکتے ہیں لپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے ہماری پوری بوڈی کے اُر پارٹ سے امپورٹنٹ ہیں تو ویسے تو آپ کوئی بھی لپ آم لگا کے اس کو جو ہے وہ کیور اس سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ یوز کر کے جو ہے اور زیادہ کر سکتے ہیں ایک سب سے پہلا جو اس کا فالس سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ ایکسفلولیشن کر لیں مطلب کہ آپ اپنے سکن کے اوپر جتنا بھی ڈیڈ آگئی ہے آپ کی سکن جو کریک ہو رہی ہے تو اوپر ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اس کو جو ہے نا آپ لیئر کو ہٹا لیں ایک بار اچھے سے کوئی بھی کسی بھی چیز سے سکرپ کر لیں تھوڑا سا پین فلو کا لیکن اسکرپ کر کے اس کو ساف کر لیں اچھا دیکھ اس میں جو ہے آپ کو بتائی میں کتنی ساری ریمیڈیز بتائی میں ہیں کہ کوکوناٹ یوز کرنے کوکوناٹ سے کوکوناٹ آئل یوز کر لیں اور کھیرہ یوز کرنے وہ چلی گئی پیچھے اس میں کافی زیادہ جو ہے ریمیڈیز آپ کو بتائی میں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ گھرے لو ٹوٹ کے جو ہوتا ہیں اس کے علاوہ آپ میں جو بتا رہی تھی کہ لپ کو جو ہے وہ کر کے اس پہ ساری ڈرائے ہٹا کے پھر اس کا سکرپ کر کے اس کو اچھے سن فریش کر لیں تاکہ نیو فریش آپ کی سکن لپ کے اوپر آئے تو آپ کی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں لپ سلیپنگ ماسک بھی آتے ہیں دیکھیں لپ سلیپنگ ماسک آپ لیں اور اس کو رات کو اپلائے کر کے سو جائیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہوم ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں آپ کیا کریں کہ آپ دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ لیں اس کو آپ لپ پہ پوری رات لگا کے سو جائیں یا پھر اس لپ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی آئل ظاہر سی بات ہے دودھ میں جو ہماری ملائی ہوتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آئل جیسا بھی ہوتا ہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس لپ بہت زیادہ ڈرائے بہت پیارے آپ کے لپ بلکل سموتھ ہو جاتے ہیں تو لپ سلپنگ ماس آپ کہیں سے بھی جائیں گے آپ کو مل جائے گا ایزیلی اس کے علاوہ کیا ہے کہ لپ بام بھی ملتی ہے پر آپ لپ بام خریدیں لیکن خریدتے وقت یہ دیکھیں کہ اس میں ایس پی ایف ہے کیونکہ اس کا اس کا جو ہے اس کا اس سے کیا ہوگا کہ اس میں اگر وہ انگریڈینٹ ہو گئی ہے ایس پی ایف ہوگا تو وہ جو ہے اچھے سے زیادہ ایفیکٹ رہے گا اور جو ہے سن ویس سے بھی آپ کو بچائے گا ٹھیک ہے تو اس سے بھی نہیں ہوں گے لپ جو خراب اب نیکسٹ کیا ہے اس میں اجتنا کریں اس کے علاوہ جو ہے نا جتنی اگر آپ کسی گرمی جس سردی ہوتی ہے تو لپ بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں تو آپ اس میں کیا کریں اس میں پورا دن آپ کیا کریں لپ بام لگا کے رکھیں اسے نہیں کہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ خیال نہیں رکھ رہے ہم زیادہ تر نہیں رکھتے لپ کا خیال بلکل بھی تو آپ اس کو جو ہے نا بلکل ساف رکھیں اور اس پہ لپ بام لگا کے رکھیں اور وائٹیمنز جو آپ لے رہے ہیں اس میں بی ویٹیمن بھی آپ لیں آئیرن لیں اپنی نا فوڈ میں آپ آئیرن کو شامل کریں تو اس کے کرنے سے بھی جو ہے آپ کا اوٹ زیادہ سادہ پانی پیئیں ٹھیک ہے پانی بھی پہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے بھی ہائیڈریشن ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اپنی کیا کریں وارٹر کی انٹیک کو بڑھائیں جتنا زیادہ وارٹر پییں گے جتنا زیادہ لپ کو ساف رکھیں گے اور اس پہ جو ہے ٹنگ بلکل نہیں لیکنگ نہیں کرنی بلکل اس کو ٹیچ نہیں کرنا لیکن اس کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ جو ہے اس میں انزائنز ہیں وہ کسی بھی وجہ سے ایفیکٹ ہو اور میں نے پہلے بھی کہا ہا لاز ویڈیو میں بھی کہ کوئی بھی جب آپ پروڈکت خرید ہیں لپس رو لپسٹک آپ ہم ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی سیستی لپسٹک ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لپ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا کلر تو آ جاتا ہے لپسٹک کا لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو لپس کے اندر جتنے بھی ہمارے انزائنز ہیں جو ورک کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے تو وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہیتا ہے انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں پھر اس سے ریلیٹیڈ یا اور بھی کوئی نیلس سے ریلیٹیڈ میں نے سوچے میں نیکس ویڈیو میں اس سے ریلیٹیڈ ہم انشاءاللہ بات کریں گے باقی یہی کچھ ہیں اور بھی بہت ساری ریمیڈیز ہیں جو ہم ہوم ریمیڈیز کر کے بھی کر سکتے ہیں جو ہم ریمیڈیز کا